آج کے اس ویڈیو میں آپ کے ساتھ ایک ایسا ویڈیو شیئر کرنے جا رہا ہوں کہ آپ دیکھیں گے کہ کیسے مسیح لوگوں پہ ہی صرف دوست لگائے چاہتا ہے اس کا کوئی پروف نہیں ہوتا اس کا کوئی ثبوت نہیں ہوتا صرف دوست لگائے چاہتے ہیں اس بات کے کہ مسیح لوگ پیسے دے کر دھرم پریورتن کرتے ہیں اور اسی موسے بھی بول دیا جاتا ہے کہ یہ لوگ لوگوں کو لوٹتے ہیں گریبوں کو لوٹتے ہیں مطلب ایک موسے تو کہہ رہے ہیں کہ یہ لوگ پیسے دیتے ہیں اور دوسرے موسے یہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ یہ لوگ پیسے لیتے بھی ہیں سو یہ باتیں بینہ ترقی باتیں ہوتے ہیں یہاں پر کوئی بھی صحیح بات نہیں ہے کیونکہ کوئی بھی آج تک اس بات کو پروف نہیں کر پایا کہ کیا یہیشو مسیح کے لوگ دھرم پریورتن کرنے کے پیسے لیتے ہیں یا پھر پیسے دیتے ہیں کیونکہ یہیشو مسیح کے اندر نہ تو دھرم پریورتن ہوتا ہے لیکن جو لوگ پرابی ایشو مسیح کو جانتے ہیں ان کا جیون پریورتن ہوتا ہے لیکن آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کو کچھ ایسا دکھانے جا رہا ہوں کہ کیسے باباؤں نے لوگوں کو گریب لوگوں کو بہلا پھسلا کر ان سے پیسے اٹھنے کی کوسس کی ایک عورت کا بچہ جو بیمار ہو گیا تھا اس نے علاج کے لیے کسی بابا کے پاس بھو گئی اور اس بابا نے چالیس ہجار روپے اس لڑکے کے علاج کے لیے مانگ لیے تو اب گریب لوگ کہاں سے اتنے پیسے لے کر آئے ہیں تو وہ ویڈیو میں آج آپ لوگوں کو اس ویڈیو میں دکھانے جا رہا ہوں ساتھ ہی اس عورت نے جب پرابی ایشو مسیح کو جانا اور براتھنا کروائی تو پرابی ایشو مسیح نے کر دیا اتنا بڑا چمتکار وہ ایک گواہی بھی ہے تو آپ اس ویڈیو کو جرور زیادہ زیادہ شیئر کریے گا انجاتیوں کے پاس مسیح بھائی بہنوں کے پاس زیادہ سے زیادہ شیئر کریے تاکہ لوگ جان پائے پرابی ایشو مسیح نہ تو پیسے دیتا ہے اور نہ ہی وہ پیسے لیتا ہے خداوند جیون دیتا ہے اور جب کسی کو جیون مل جاتا ہے تو اسے سب کچھ مل جاتا ہے تو آپ اس ویڈیو کو دیکھیں اس کے بعد میں میں آپ لوگوں ساتھ اور بھی کچھ وچن سے باتیں شیئر کرنے چا رہا ہوں اس ویڈیو کو جرور دیکھتے رہنا بیلوہ ٹانڈ گاؤں میں مہدلیتوں کی بستی ہے اس بستی میں ایک سال پہلے تک سب کچھ ٹھیک تھا سیکڑوں کی سنکھیا میں اس گاؤں میں ہندو تیلے کی نچانک لوگوں نے عیسائی دھرم کو سویکار کرنا شروع کر دیا عیسائیوں کی اور سے آئیوجیت پرارتنا سبھا میں لوگوں نے جانا شروع کر دیا اور اب حالت یہ ہے کہ پوری بستی کے لوگوں نے دھرم پریبرتن کر لیا بستی میں رہنے والے پچیس ہندو پریباروں نے عیسائی دھرم اپنا لیا یہاں کے لوگوں کا کہنا ہے کہ عیسائی دھرم میں آنے والے گروہوں نے جو پانی دیا اس کے پانی سے بیماری ٹھیک ہو گئی گھر میں خوشہ لیا گئی اب معاملہ سامنے آنے کے بعد ہندو سنگتھن جانچ کی مانگ کر رہی ہیں تو اتنا تو آپ نے دیکھ لیا ہوگا کہ اتنے بڑے کام کرنے کے بعد بھی پرویی ایشو مسیح پہ اور اس کے لوگوں پہ دوست لگایا جا رہے ہیں لیکن آپ یہ گواہی بھی سن ہی لیجئے کہ کیسے بابا نے چالیس اجار روپے مانگے اور لیکن اس عورت نے پراتھنا کروائی اپنے لڑکے کے لیے ایشو مسیح نے کر دیا چمتکار بھگت تھے اوجھا گونی تھے وہ چالیس اجار روپے مانگ رہے تھے آپ کے بچے کے علاج کے لیے آپ کے اور بچے کے علاج کے لیے چالیس اجار روپے اوجھا گونی مانگ رہے تھے لیکن جب آپ پراتھنا کی ایسائی دھرم میں گئی تو اس کی جورت نہیں پڑی ایسے ٹھیک بھی ہو گیا اچھا میں اس کو دعا سب بہت اچھا ہے ایسے ٹھیک ہوا کہاں علاج ہوا کہوں نہیں علاج ہوا اپنے پھر پاسٹر میں کہا کہا کہ کیوں رو رہا چھوٹو اسے علاج کہاں ہوا کوئی پراتھنا ہوئی کچھ تو ہوا ہاں توہیں سے پراتھنا کیا ڈلی سے پراتھنا کیا کلاب میں تو آتھی ہاں چرچ میں ہاں میں پراتھنا کر کے دیکھنا ہے اگر ان لوگ صحیح ہوگا تو ہم جانیں گے کہ صحیح ہوگیا اچھا اس نے دلی سے پراتھنا کیا اور آپ یہاں تھی گیا میں گیا میں گھر پر تھی اپنے گھر پر بیستہ پر شوطل تھی اور اس کی پراتھنا کا اثر ہو آپ کو لگتا ہے اثر ہو گیا اثر ہو گیا کھانا بنائیں لگے ترات پراتھنا کیا کھانا بنائیں لگے بال بچک بھی دیکھنے لگے اور کوئی خرچ بھی نہیں کوئی پیسہ نہیں کوئی خرچ نہیں کوئی پیسہ بھی نہیں آج تک لے کوئی روپے بھی نہیں کرچا اور آشہ کرتا ہوں کہ آپ نے یہ ویڈیو یہاں تک دیکھا تو آپ آگے بھی جرور دیکھ کر جائیں گے کیونکہ کچھ باتیں میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنے جا رہا ہوں کہ کیسے مسیح یہ ایشو مسیح کسی کی چیون میں کاریک کرتا ہے دیکھیں آپ نے اس ویڈیو میں دیکھا ہوگا کہ ایک بابا کے پاس ایک عورت گئی اور اس بابا نے چالیس ہجار پر مانگے اب گریب لوگوں کے پاس اتنے روپے کہاں سے آئیں گے کہ پیچارے چالیس ہجار پر دیکھ کر علاج کروائیں اور ان کی کوئی گارنٹی بھی نہیں ہوتی لیکن یہیشو مسیح پہ یہ دوست لگایا جاتا ہے کہ یہیشو مسیح کے نام سے لوگوں کا دھرم پریبتن کیا جاتا ہے ان کی اجات بدل دی جاتی ہے انہیں پیسے دیے جاتے ہیں اور کوئی کہہ رہا ہوتا کہ انہیں لوٹا جاتا ہے مطلب یہ بات ہے تو سو پرسنٹ جھونٹ ہے کیونکہ آج تک اس بات کو کوئی کلیر نہیں کر پایا کہ سچ میں پربیشو مسیح کے لوگوں کو پیسہ دیا جاتا ہے لیا جاتا ہے یہ سب پتہ نہیں کیا کیا چل رہا ہے اس انسار میں لیکن میں اپنی ہی ایک گبائی اس ویڈیو میں میں آپ کے ساتھ شیئر کر دیتا ہوں ایک سمیں تھا کہ آج سے دو تین سال پہلے جب ہم پربیشو مسیح کو نہیں جانتے تھے تب ہم بھی اس انسار میں جہاں کہیں ہمیں جانا ہوتا تھا جب بھی ہمیں پتہ چلتا تھا کہ ہاں بھئی یہاں پہ چمتکار ہو رہے ہیں یہاں پہ چھٹکار ہو سکتا ہے یہاں پہ تمہارا کوئی کچھ ہو سکتا ہے تو جب ہم یہیشو مسیح کو جانتے ہی نہیں تھے تو ہم بھی اپنا مو اٹھا کر ادھر چل پڑتے تھے اور جا کر ہم بھی بہت بار ہمیں لوٹا گیا ہے بہت بار ہم سے پیسے ایٹھے گئے ہیں بہت بار ہم نے کچھ باباوں کو بلا کر گھر پر علاج وغیرہ کروایا تھا لیکن کوئی فرق نہیں پڑتا ان سے لوگ پیسے لے کر نکل جاتے ہیں اور پروبلمس بڑھ جاتی ہیں ایک بار ہم کسی جگہ پہ گئے تھے کیونکہ ہماری گھر میں بہت چادہ پروبلمس تھی ایسی پروبلمس کہ ہم دشت آتماؤں سے گھرے پڑے تھے ہم روگ بیماری سمسیاں میں تھے تب ہم یوشیو ماسی کو نہیں جانتے تھے لیکن ہم کسی بابا کے پاس میں گئے تھے تو اس بابا نے ہمارے پاس سے لوکیٹ تابیج وغیرہ آپ نے سنا ہوگا تابیج وغیرہ لینے کے لیے انہوں نے ازار ہجار روپے کے صرف گھلے میں گھنگ دالنے کے لیے تابیج ایک دھاگہ ایسے بنا کر دیا اور ازار ہجار روپے ایٹ لیے اور بھی بات بات پہ وہاں پہ روپے لیے جا رہے تھے تو یہ جو سنسار میں چل رہا ہے ان چیزوں پہ کوئی دھیان نہیں دینا چاہتا کیا سنسار میں گریب لوگوں کو لوٹا جا رہا ہے گریب لوگوں کو شوشن کیا جا رہا ہے ان کا یوج کیا جا رہا ہے کیسے اور جب ہم پربی ییشو مسیح کے پاس آ جاتے ہیں جب ہم ان سب چیزوں سے چھوٹ کر جب ہم پربی ییشو مسیح کے پاس آ جاتے ہیں جب ییشو مسیح ہمارے جیون کو صرف فری میں ویسواث کے دوارہ ہی پرمیشن ہمارے جیون میں کاریہ کرتا ہے تب لوگ ترہ ترے کی باتیں لے کر آتے ہیں ترہ ترے کی دوسر لگاتے ہیں ترہ ترے کی میں آپ کو کیا ہی بتاؤں ترہ ترے کی باتیں کی جاتی ہیں لیکن ہم جانتے ہیں کہ پربی ییشو مسیح نے ہمارا جیون بدلائے اب کوئی آ کر کیا کہے کہ یہ انہوں نے دھرم بدل دیا انہوں نے جات بدل دی انہوں نے یہ کر دیا انہوں نے وہ کر دیا لیکن ہم جانتے ہیں کہ جس سمیں ہمارے جیون میں سمسیحیں تھیں پرابلمز تھیں تب کوئی پوچھنے کے لیے نہیں آتا تھا نہ کوئی وہ اپنے تھے نہ کوئی وہ باہر والے تھے نہ کوئی وہ کوئی بھی بڑیا لوگ کوئی بھی نہیں تھے لیکن آج جب ہم پربی ییشو مسیح کے پاس آ چکے ہیں پربی ییشو مسیح نے ہمارے جیون کو بدل دیا جب پربی ییشو مسیح نے وہ کام کیا ہے جو کوئی نہیں کر سکتا جس روگوں میں جس سمسیحوں میں جن دشت آتماوں سے ہم گھیرے ہوئے تھے تو پربی ییشو مسیح نے ہمیں ان چیزوں سے باہر نکلا تو ہم کیوں ییشو مسیح کا آرادنا نہ کریں کیونکہ پربی ییشو مسیح نے ہم سے کچھ نہیں لیا ہے اور نہ اس نے کہا کہ تُو مجھے یہ دے پربی ییشو مسیح نے کہا تُو صرف دھنیواد مجھے دے تُو صرف میرا تھینکس کر میرے اپکار کو یاد کر کہ میں تریچیون میں کر سکتا ہوں اور میں نے کیا بھی ہے اور بس یہی خدا کو چاہیے کیونکہ پرمیشور جسے نے سب کچھ بنایا ہے وہ کسی کی چیزوں کا اور کسی کی بہنٹوں کا بھوکا نہیں ہے کیونکہ جو پڑتی ہوئے بھر میں جو سب کچھ چیزیں ہم دیکھتے ہیں یہ خدا کی بنائی ہوئی ہے اور وہ اپنی بنائی ہوئی چیزوں میں سے کچھ نہیں مانگے گا کیونکہ خدا آسیز دینے والا پرمیشور ہے اس کے پاس کسی چیز کی کمی گھٹی نہیں ہے کہ وہ ہم سے مانگے گا میں آپ کو بتا دوں جہاں پر پیسے دیکھ کر کچھ ہو رہا ہونا وہاں پر کبھی کچھ نہیں ہو سکتا وہاں پر صرف بھونگ ہوتا ہے وہاں پر صرف دکھا ہوتا ہے وہاں پر صرف لوٹ پارٹ ہوتی ہے پس یہ ہی ہوتا ہے لیکن پرمیشور کے لوگوں کے بیچ میں ایسا کچھ نہیں ہوتا کیونکہ آج تک کسی نے اس بات کو پروپ ہی نہیں کیا ہے تو نہ ہی کوئی یہ بتا سکا کہ یہیشور مسیح اس دھرتے پر یہ کرنے آئے وہ کرنے آئے کیونکہ یہیشور مسیح نے کہا ہے کہ میں یہاں پر کسی کا دھرم اور کسی کی جات بدلنے کے لئے نہیں پرانتو دھرمکتہ کو اس تھاپت کرنے کے لئے آیا ہوں جو رشتہ پرمیشور کا منوشی کے ساتھ ٹوٹ گیا تھا وہ پرمیشور کا رشتہ میں منوشی کے ساتھ پھر سے جوڑنے کے لئے آیا ہوں میں بچوائی بن کے آئے ہوں میں میل میلاب کرانے کے لئے آیا ہوں اس پرتوی پر چاکہ پرمیشور کے ساتھ پتہ سے پریم رکھ سکے بس یہی رشتے کو اس تھاپت کرنے کے لئے پرمیشور مسیح سنسار میں آئے کیونکہ پرمیشور مسیح نے آ کر یہ نہیں کہا جب پرچار کر رہے تھے تو پرمیشور مسیح نے یہ نہیں کہا کہ تم آؤ اپنا دھرم چھوڑ کر پھر پاس آؤ میں تم یہ دوں گا وہ دوں گا یہ نہیں پرمیشور مسیح نے وچن میں کہا کہ میں تم من فیراؤ کیونکہ سورگ کا رجن نکٹ ہے من فیراؤ من کس چیزوں سے فیرانا اپنے پاپ سے اپنے جھوٹے کاموں سے اپنے جو چیزیں ہمارے چیون میں ہیں جو پاپ کی تھی جو پرمیشور کو نہیں بہاتے تھیں ان چیزوں سے پرمیشور مسیح نے من فرالنے کے لئے ہمیں اپنے پاس بولایا ہے نہ کہ ہمارا دھرم پریورتن کرنے کے لئے کیونکہ اس سنسار میں منوشی ایک ہی ہے اس کے اندر کسی چیز کی کمی نہیں ہے ہاں انسان الگ دیکھتے ہیں کوئی کی سکل الگ ہے کوئی کا رنگ الگ ہے اس کو صرف ایک ہی گھدانے بنایا ہے اور بائیبل یہ کہتے ہیں کہ پرمیشور نے منوشیہ کو پرتوی کی مٹی اٹھا کر بنایا اور اپنی نتونوں سے اس کے اندر پران فکا تو منوشیہ جندہ ہو گیا تو پربی یہیشو مسیح نے یہ بنایا اور اسی کی سنتان پوری پرتوی پر ہے لیکن آج کوئی جاننا نہیں چاہتا کیونکہ یہیشو مسیح نے کہا تم ستے کو جانو گے اور تم سوتانتر ہو جاؤ گے آج وہ لوگ آجاد ہیں جو پربی یہیشو مسیح کو جان چکے ہیں وہ جان چکے ہیں کہ یہ سنسار میں سب کچھ ویرت ہے خدا ہی مہان ہے اور اسی کی ہم آراد نہ کریں گے اس لئے آج لوگ پربی یہیشو مسیح کے آراد نہ کرتے ہیں ترہ ترہ کے باتیں سن کر ترہ ترہ کے دوست ترہ ترہ کے آروپ لگائے چلتے ہیں پھر بھی پربی یہیشو مسیح کے ساتھ چلنا پسند کرتے ہیں کیونکہ انہیں پتا ہے کہ سریر ہمیں ایک دن چھوڑنا ہے اور جب ہم سریر کو چھوڑ دیں گے تب ہم کہاں پہ جائیں گے وہ راشتہ پربی یہیشو مسیح ہے اس لئے آج لوگ پربی یہیشو مسیح کی دلوں چان سے مہمہ کرتے ہیں اور اس پر ویسواز کرتے ہیں اور اس کے لئے ہر ایک دکھ اٹھانے کے لئے بھی تیار رہتے ہیں سو بس میں آج کے اس ویڈیو میں آپ کے ساتھ کچھ اتنے ہی باتیں شیئر کرنا چاہوں گا میں نے آپ کے ساتھ اپنی ایک چھوٹی سے گواہی بھی شیئر کیا کیونکہ خدا نے ہماری چیون نے وہ کام کیے ہیں آنے والی سمیہ میں آپ کے ساتھ جرور اپنی گواہی شیئر کروں گا اگر آپ چاہتے ہیں کہ میں اپنی گواہی آپ لوگوں کے ساتھ جلدی شیئر کروں تو آپ مجھے کومنٹ کر کے بتا سکتے ہیں کیونکہ میری گواہیاں جو خدا نے میری چیون میں کاریکیا ہے وہ عدبود ہیں عدبود عدبود گواہیاں اگر آپ سننا چاہتے ہیں انٹریسٹڈ ہیں تو جرور آپ کومنٹ میں کومنٹ کرے گا اور اس چینل کو جرور سبسکرائب کریے گا تاکہ ہم اور بھی خدا کی وچن سے سیکھ سکے اور جھوٹ کا پردہ فاس کر سکیں کیونکہ جو جھوٹ ہے وہ جھوٹ ہے جھوٹ چھپایاں نہیں چھپتا اور یہ شمہ سین کہا کہ میں جگت کی جوتی ہوں اور جوتی کو اندھکار میں چمکنے سے کوئی روک نہیں سکتا بس آج کے اس ویڈیو میں صرف اتنا ہی سو جھاڑا جھاڑا آپ اس چینل کو سبسکرائب کریے لائک شیئر کومنٹ کریے خود آپ کو اور بھی بلیس کریں اور بھی آسیس کریں سو گاڈ بلیس یو پرابو آپ سبھی کو آسیس دے چیہ مسی کی